اب آپ کے سامنے علامہ تکی مجلسی مختصر وقت میں ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد بحر المصائب جناب زاکر قلیم عباس جلانا اور منڈی بہا الدین اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے مل کر با آواز بلند صلوات اللہ حمد وعالی محمد وعالی محمد صلی اللہ وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد مل کر با آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیتی مختصر وقت دن آل دامون وقت مدن نظر رکھ دیں مہمانز آکر موجود نے اور ٹیم بھی بہت کلیل ہے ایک فقط چھوٹا جا میسج پہ گیا ہم اور چند جمل مصحب دے اور ساڑی گزارش اسی بارالہ بھی ہوئے جا جیڑا بھی پڑھا نہ ہوئے کم از کم اسنو ٹیم دے خیال کرنا چاہید ہے پچھے بھی ایک دو دفعہ مئی سے ہوئی ہیں این جی ہویا ہے کوئی نرازگی نہیں کوئی حسد نہیں بھی بندوں جو کوئی یادکار کیا ہوئے اتنا ہی پڑھنا ہے بھائی جان بھی ہر جگہ دے پڑھ دیں ساڑھی بھی پورے ملک جنو مندگی ہے کم از کم احساس ہونا چاہید ہر بندے نو پڑھا نہ لا پڑھا نہ لا کوئی بھی ہوئے جس جگہ تبھی ہوگا تیسی پاکہ نے منہ نالے ہاں جی مجلس سسی رکھی گئی ہے بیوی پاک دیا والے نال وڈی سینڈ دے جس کے حق واسطہ سی رون واسطہ ہیں میں زیادہ کوئی لمڑی چوڑی نہ کوئی تنقید ہے پاک نبی فرمایا علی علیہ السلام اللہ نے تن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں دیتی ہیں جڑی ہیں جناب آدم تو لے کے میں مصطفیٰ تک بھی کس نبی نہیں ملی جاؤں بڑی میربانی من پتہ ہیں ہمیں کسی گھرے بندیوں بولو نہ بولو میرا گلہ شکوے کونی میں صرف دو ترہے میں ٹازری لب ہوں گئی اکیڑی ہے کوئی غلوب نہیں ہے کوئی تکثیر نہیں ہے بڑی کلیم بھائی شکریہ ہے پوری قوم دا جعفر جہ تو ہی تو لے کے وسیم بلوج تاک ساڑی پوری قوم ایس درنے دیوچ اتعاد ہک ہو گئی ہے ساڑی کوئی تقسیم نہیں سی فقط شیعہ علی ونولی اللہ ورماتمی عزدہ رسید ہوگا ساڑی اندر کوئی تقسیم نہیں کیل پہلی فضیلت بس میں ایک جملہ فضیلت در پڑھنا ہے بعد ساہ فرمایا یا علی اللہ نے تنوں پہلی فضیلت اے اتا کیتی ہے میں محمد جیسے تن سورہ اتا کیتا بہت مرمانی شکریہ میں راضی ہوگی فرمایا میں نے جناب آدم تو لے کے آج دن تا کسے نبی ولی پیغمبر نو اے اللہ اہدہ نے اتا کیتا فرمایا یا علی تیری دوسری فضیلت ہوئے جسے کوئی نبی ولی گاؤس کتب کل اندر شامل نہیں فرمایا یا علی تیری اوہ فضیلت اللہ نے تنوں زہران جیسی زوجہ عطا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ان ٹیم نے جس دا لقب ہے بطول میں بی بی دا مضمونی ٹاچ نہیں کرنا چاہتا کھالی لفظ بطول دا اس کے جملہ مسئل دا پڑھ سا اللہ نے قرآن جناب مریم نو بطول آکھے میں ممبر ہے اشارہ نالا اکسا بطول اس بی بی نو آکھ دیں جڑی ساڑی ماما بینوں نو میں نے تو بہت تکلیف زہمت ہون دی ہے جس نو نووے اس نو بطول آ دیں لیکن مریم اور زہران دے اتنا فرق علاقے اتنا حق بندے دعا دا کر چوڑنا مریم ایسی بطول ہے جڑی بغیر شہر دے بطول ہے زہران ایسی بطول ہے علی جیسے شوڑ ہے پھر بھی بطول ہے اللہ حق زہران ایسی بطول ہے جناب ایشہ رضی اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا تو آڑے تھے جناب زارج فرقے فرمایا اگر میں خانہ کاب اتنا تواف کر رہی ہوں میرے تھے ایسی حالت تاری ہو جائے میرا اتنا کھڑنا حرام ہے رکنا حرام ہے میرے اور جناب سید آج ایو فرق ہے میرے پیسی حالت تاری ہو جائے میرے رکنا حرام ہے مسجد جڑا حرام ہے نماز پڑا حرام ہے سب کچھ کرنا جڑا جیز ہے وہ حرام ہے فرمایا زہران اور میرے چفار کہی ہوئے پندرہ رمضان نو زہر دے ٹائم حسن دنیا پہ آئے اثر دی نماز ماں پترہ کٹھے مسلحے پڑھئے ہوئے 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 اللہ اکبر فرمایا یا علی یہ تیری دوسری فضیلت ہے یہ علی تیری فضیلت اللہ نے تن حسن حسین جائے تو تر آدھا کیتے بس دکھ گام میں ہوئے کو ماما دیاں دا دکھ ہے یہ ایسا ہے ماں بھی دربار گئی ہے دی بھی دربار گئی رومان دا دیاڑ ہے بی بی دے مسائب واسطے بھائی جان پڑھ سن تفصیلی مسائب اسے واسطے انہوں تاوہ دیتی ہے مولا ناندے اور سارے ترونوں نہ لیں جتنے در کسے نے خرچ خرجات کیتا ہے مولا قبول فرمائے لیکن فرق بڑے دھارہ لیوں علاقے لیوں کیڑا کیڑا ماں دربار گئی ہے اتنال صحابی موجود ہے جو بھی یہ کنیزہ نال آئی ہیں لیکن روندے سے وجہ توان صداد معافی دے دے دھی دربار گئی ہے اتنال کنیزہ نہیں بھر جانیاں کہہ دو کے گئی اور یہ وین میری شین کی تا میں ایک جملہ بی بی دی وربہ دپڑنا چاہنا فرمایا اممہ آلیہ واللہ تیرے باب محمد ہر شہ بات گئی رہا میرے باب علیہ دا کوئی قبر چوہ وعد آئی زینب دی میں بھی تے دربار گئی اممہ نراز نمیتوں دربار گئی صحابیہ دا دربار آئی اممہ جتھے میں گئی آتھے لوگ شراب آم بھی اممہ تسی گئے ہو دربار لیکن میں دنیا دیت رہے دربار رچ گئی یا میں زینب مرمک کے آگئے ہو لفظ زینب دا جڑا عربی چمینہ کلیم بھائی اے یہ باب دی زینب لیکن عربی دان کسی ٹیجر کو پوچھ لینے بے شاکوہ لے سنو تھی ہو لفظ زینب جڑا عربی دا لفظ ہی نہیں عبرانی زبان دا لفظ ہے جس دا میں نے بہت زیادہ رونے والی اے ساڑے آگا جی رہا اندر اشتہ دار جڑے نہیں تھے چکوال انہ دی کتاب میرے کل پہ یہ علامہ سید واسف اس نے نکوی دی انہ دی کتاب بے بی بی سیدنا زینب سلام علی انہ دی سے تشریح کیتی ہے سان پینٹ ستر دی دائچ لکھے انہ آکھ ہے کہ لفظ زینب عبرانی زبان دا لفظ ہے جس دا میں نے بہت زیادہ رونے والی انہ آکھوں تیک میڑ دی میں تشریح کار چھوڑے نینہ دا بھی حق نہیں ماردہ دنیا تے میری سینہ آئی تان رون دی بھئی اکھا مند آئی نانا چوب کرایا آلیہ چوب نہیں کی تی تُسی آئے کرو نہ کرو بھیرا چوب کریں درے جدہ حسین دے اتھان دے آئی نا پانچہ مادیو لپل چھیں جلی آئی کہ حسین اتھان دے بی بین چاہ کے فرمین دے یا اختی افکتی فرمایا خاموش ہو جا میں حسین آگیا بی بی دییا اکھا چوہاں سورپ کے انت ایک گل کی تیز فرمایا حسین آج تُو میں ناکھیت امہ چوب کار گئی امہ آکھا بھی کھو لیا وقت دا ایجا موقع میں بلارچ آکھا آکھا کھول قرآن پڑ میں بلار بھول کرو صدقے صدقے لی دیا دیا را دیوں میں فرمایا حسین وقت اتھان اکھا باندھنا کریں اس تون جلدی میں نہیں کر سکتا آخری صفر بی بی دا پڑتا ہوں بھیرا مرا کے نسل مکا کے لقب بھی امت ام المسحب محرومت المسحر آلیہ دیکھ لقب جیسے دمائن ہے بہت زیادہ رونے والی جیسے زندگی کچھ ہی کوئی نوے کی ہوگئے گارہ لیوں کیڑی کیڑی حالہ پانچ یا چھے سال دی عمر آئی نانے محمد مزہر میں لگئی جیس پی پی دیرون واسکہ ہے ادھے دکھان دی بھیجو ملا پہ پڑھنا آئے ضرور کار لینا کوشش کرنا لی دیا دیا یا شام چوائیاں ساڑھے تو آڑے تے راضی بن جن حالہ مات بابے دا نانے دا کفن میلان آئی ہویا سمار دا دن آئی تریجہ دن آئی محمد ندفن ہویا مات دروازے تے آگ لگ گئی براہ مرسن مارا گیا مانو پٹیاں پندی رہی ان دامن وقت جگون جائش نہیں باقا جی حالہ مات زخم نائے بھلے انہی رمضان بابے علی سارے جرپ لگ گئی حالہ بابے دے زخم نائے بھلے حسن براہ دے جنازش تیر حالہ حسن دے تیر نائے بھلے گار علیہ حسین بر جنازش دی رہتے آگئے بس ختم ہوگی میرے حسری پڑھائی سونے آنسو آگئے دو جیوار میری سین قید ہوگی ترے رویتن پورے مقتل دیاں یا مدینہ کاثت پہ یا علی محمد نجلا وطن کی تا گیا تیسری یہ کہ دوبارہ قید کی تا یہ ساڑے پنجاب دے زاکرہ مورگیاں زیادہ رویت پڑی پوری مقتل دی زمواری نال پڑ رہی بی بی کربلا آئی دو جیوار جدن فرمایا سجاد جدہ پہلی دفعہ گزری آئی نبارہ محرم یہ دی لانش دھوپتے پہ ہی ہوئی ہے آج جیدی ہیں سونے کبرہ بڑھ گئی ہیں میرا دل آئی میں بھرادی زوار بڑھ گئی ہیں جیڑے بندے بھینہ نے بھراو دام بندے وقت جھگون جا اس لیے سونے آن سوگا آگے مالک ساڑے توڑے ترادی ہوئی ہیں بھرادی کبرتے آئی حسین نراز نووی ہونہ زینب تھا کبھی کبرہ رہنا تھا کھال لی کیوں وہ مانی جائیے ڈے اوکھے پیویڈ کر دیئے کبر چوانا لائیے حسین زینب کوئی چوکھا جی بڑھ لائے کبر اکبر دے بابے دیا لی کبر نوہ نالا کیا دیئے نراز نووی میرا ایو سفاری آخیری تے نہیں بتانے تے کبار نصیبیں کیوں بھی بھی پیادی میں مرنے شام دے راما بے چوو تے نو پیودا شہر قریبیں فرمایا حسین اپنے اپنے نصیبان دیگا لے مقدران دیگا لے تیرے کول بابے دالی دا شہر نجب و شرق قریبیں میں نانا نے کول جا ملیئے نہ حسن کول ملیئے دلی میں آئے ایک پاسے لا دیدہ روز ہوئیا دونجھے پاسے تیرا رو دے ہوئیا درمیان اج میں اجڑی دی کبر مان گنجرہ اسے ناظرمات کیوں نہیں بڑھ سکتی کیوں اٹھے ہو کھوین بے کر دیئے جڑے بندے پھینو لے بیرا بیٹھے ہو کبر آل گئی ہے آنا لاغے پیادیے میں مرنے شام دے سفرہ بیٹھے چینوں پہ اوہ دا شہر قریبیں بیوی پیادی میری موت دا چھوڑ کے اوہ پاڑا فاتحہ چھوڑی میرا اپنا ویر صدقیوں پہ میں بسم اللہ گرانی دیاں دیاں را دیوں نے ایک وینڈ اور چھوڑے رو پہ جتھے میری سینڈ آئیے پاٹ یا تریٹ ہجری آئی چودہ پندرہ رجبدی درمیانی رات آئی اللہ کو انہی شام لے چون سٹھ ہلار دینار دے جعفر تیار زمین خریدی آئی زمین زینب دن آئی جنا جعفر تیار شام میں لگے آئے پچھے ہیں میں شام پہلی بار چلیاں کسے کوئی شیم گاڑی ہوگے پنچ دن پانک موجود آئی کوئی بندہ نہیں بولیا نکا جی حسین آئی میری سینڈا چاچے دے دامانے جہاں پاکیا کیا چاچا انہ کو لو کیوں پچھلائیں انہ کوئی شام بے رہے اوہ میں جانا شام دیاں گلیاں جا صدقے صدقے تھکو نہیں شرمو نہیں ساٹھ ہزار دینار میں ہسٹری تاریخ پہ پڑھ دا زینب دینا جاگی ماسون کسے غاص بانا جگہ تے قبضہ نہیں کر دے شریندہ دراخت آئی صحبے کتاب لکھ دیں جدہ آئی آلیا سفید رنگ دے پرندے آئے بظہر سفید پرندے آئے علماء لکھ دیں پرندے نائے جبرائیل آئی پرندی شکلے چاہی اپنے پرمان خون مس کر دے ہوا چوڑ دے آئے حسین دوین کر دے زمین تے ڈھان دے نماروین دے اینڈ دراخت نوحان نال دایا اکبر دی ماہ اچھا میں انکار کیا دیے حسین پرندے پہ مردن زینب کوئی چوکھا جی مردے تریجے بین تے دوین دمین میرا کیا جو معافی دے جائے کلی بایونا مہلی آدی نکھلی کس لکنا او دال میدین کتاب کھلا سے دلم سے بچ لکھ دے معونتیاں اشار نال پڑھ ویساں اس ظالم کوئی ایٹی زور بھی حجر رسالت جتی ہے اینج لکھمی ہوئی ہے جی میں انی رملان باپا یلی صدقے صدقے میں بسم اللہ گنا اگالان دے باپا بے کھا جی دا سارے لکھمی ہیں غسلوں کا فند دوران جد اندیر ہوئی ہے مہد روپے او بھائی دا حکم آئی مویند کار چھوڑے نا غسلوں دے روئی ہے کھنا پھن چودن غسلوں دی ضلورت نہیں بجائی صدقہ دسنا جو سی مار مجی ہے غسل کے ندسنا آئے کتہیر دے مالت آئے انہاں غسلوں دی موقع جائی ہے جناب فیزا کھنا چو بہر لگی آئی سجاد میری کوئی مجبوری باڑ گئی ہے سیدہ دے کیڑی مجبوری ہے فرمایا میں غزمان بندہ میں یک چواں مڑالا کوئی نہیں غسلوں دادی دیر کے ہوئی ہے اتھے فیزا گھر لے رنی ہے تے رو رو کے پیادی سجاد مجبوری ہے غسل کے ماما یا باڑ چھڑا ماں تے سجاد میری ایلا چاری کیڑی اوہے نچے تھا جے تھا زخاما آئے اوہاں تینی کو ہار زخم رچوں آ دیے آتھ لینی یا کامڈا میں یاد میں میں تو آ دیے در دا ہماری گیڑی گا بیویاں دیے میرے زخمانی تا داد ناگ سے مارا ویسیا پتار مہاری آواز آن دے سجاد نوناد چھے اوہ میری کڑ چو رات نہیں باندھوں گی یہ رو پہ اوکلی بھائی میں تیرے ایک منٹ دکھا لی میں پڑنا جانا نراض نوڑا جنازہ تیارے سڑ کا ڈرگا جے جنازے باستے بندے بلائے ویسیا پتار سجاد حکل ماری آواز آن دے بابا آنا میرے نا جنازہ چوا اکبر آنا میرے نا جنازہ چوا سجاد حکل مارنا یہ لاکیہ لو حسین کبر جکربت بدلیے سجاد حسین دا اکبر تے سینے تے آئے تے پتر نو پیادے اٹھی چھوڑ مزارہ شام جنو تے میرے نام نے دی تصویرے سیادہ کے ماں مار گئی ہی ہو گے چا سفران دے لیلہ دب دب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم